اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوئے کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خیرد کے ساتھوں گے جہاں رہیں گے خوش آباد رہیں اسے مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھ مصیبت پریشانی بیماری سے محفوظ رکھے آمین سمب آمین اور آپ لوگ خود سمیدہ رہے ہیں میری بین بھائی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ روایات ہوتی ہیں کچھ نظموں ضبط ہوتا ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن بھی ہمارے بڑے سختی سے عمل کرتے ہیں اور اپنے ان حصولوں پر وہ سختی سے عمل بیرہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کی قسم کی جس طرح کہتے ہیں کہ سر کی پگڑی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے اسی طرح اپنی گھر کی عزت بھی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے اور وہ اپنی گھر کی عزت بچانے کی خاطر اپنی جان تک بھی قربان کر دیتے ہیں ہر گھر میں ایسی روایات ہیں لیکن کچھ گرانی ایسے ہی نے جس میں کل آنے والے بندے منڈوں سیکنڈوں میں نے اس کو ختم کر دیتے ہیں کچھ ایسا ہی بابر اور عبرار کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ کل آنے والی عشاء نے ان کی حصول اور ان کو روایات کو اپنی دونوں اتھیلی کے درمیان رکھ کر مسل کرنا پھینگ دیا آپ لوگ کب سے ان کی ویڈیوز کو دیکھنے ڈیلی روٹین والی کو بابر کے ویلوگز بھی آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کرتا ہے لیکن زیادہ تر وہ اپنی زمینوں کے ہی ویلوگز بناتا ہے پھر سونیاں ان کے گھر جا کے ویلوگز بناتی ہیں لیکن آپ نے جو یوٹیوب پہ نہیں آتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا ہے لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اب یہ دونوں بینے آگے ہیں نا اور یہ دونوں بینے ان کے گھر کا صدیہ ناز کر دیں گی کچھ تو انہوں نے دکھا دیا پریکٹیکل ہو گیا ہے ابھی آنے والے وقتوں میں نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ اونٹ کس کروڑ بیٹ تھا ہے تو یہ جو پک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بابر اور ابرار کے بہن جو یوٹیوب پہ نہیں آتی ہے اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر سٹیکل لگا دیا ہے کیونکہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو عورتیں پردے میں ہیں ہم ان کو بے پردہ کریں میرے اصولوں کے خلاف یہ بات ہے اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر سٹیکل لگا دیا ہے حالانکہ میرے پاس اس کی پک محفوظ پڑی ہے اور اس کو وائرل کرنے والا کون ہے کوئی اور نہیں ہے اس کی اپنی بابی سہبہ ہے جو ان کے ابھی گھر میں بھی نہیں آئی ہے اور حسنی آتے ساتھ ہی ان عورتوں کو بے پردہ کر دیا بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا وہ اس میں جیسے میں نے سکرین شارٹ نہیں لیا جو ان کی ساس ہے بائے بابر اور ابرار کی امی ہے ان کی پہلے تو جب یہ بار کھڑے ویلوگ بنا رہی تھی امیشہ عشاء کے ہی ویلوگز میں وہ بندے آتے ہیں جو یوٹیوب پہ نہیں ہیں جنہوں نے کبھی ہم لوگوں نے کسی بھی ویلوگ میں ان کے نہیں دیکھا ایون کہ ان کے ہاتھ بھی ہم نے نہیں دیکھے تو عشاء میڈم بہت ہی اشیاری اور چلاکی کے ساتھ ان کو بھی لے آئی ہے آستہ آستہ آپ لوگ دیکھنا ہے کہ جب یہ لڑکیاں ان کے گھر میں مستقل آ جائیں گی نا اگر کچھ مہینے بھی یہ رہی لیکن انہوں نے ان کو بھی بے پردہ کر کے رہنا ہے کیونکہ لوگوں نے کتنی بار یہ کہایا کہ بابر اور ابرار اپنے گھر کی اوٹوں کو کبھی نہیں لاتے یوٹیوب پہ ان کی بینیں نہیں ہیں ڈیلی روٹین والی کی بیٹی نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بے پردہ قسم کی لڑکی ہیں یہ اپنے یہاں پہ آگے دوبتہ سر پہ رکھتی ہیں نا آپ لوگوں نے ان کی ٹک ٹاک کی دیکھی ہوگی عشاء کی پہلی چھوڑ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس میں عشاء میڈم نے اپنے سارے جسم کی نمیش کرتی ہوئی آپ لوگوں کو ملے گی اس کا ایک ایک سر کا بال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پھر جس طرح سے اس نے پینٹ شیٹ پہ ان کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اچھا بات ہو رہی تھی ابرار اور بابر بھائی کی امی کی جب یہ کھڑی باہر بنا رہی تھی ڈیلی روٹین والی کے باہر جہاں پہ مال مویشی بندی ہوتے ہیں تو وہ آنڈی جو ہے نا وہ جا رہی تھی میرے خیال ہے مویشیوں کو چارہ ڈالنے ہیں یا کسی وجہ سے وہ باہر آئی ہیں لکڑیاں لینے ہیں کس وجہ سے لیکن اس نے نا دو بار اپنی ساس کو دکھایا ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے خود ہی اپنے چہرے پر ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے چہرے اپنے چادر سے ڈک لیا حالانکہ میں نے ان کا سکرین شورٹ نہیں لیا اگر میں لیتی تو ان کا بھی فیس سامنے نظر آ رہا تھا آپ لوگ خود جا کے اشاقی ویلوگز میں دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ ماں کے برابر ہیں اور میں ان کی جا کے نا ویڈیوز آپ لوگوں کو پک دکھاؤں اس لڑکی کی تو میں نے اس وجہ سے لگائی ہے میں نے ایورسٹیکل لگا لیا ہے کہ میں دکھاؤں کہ یہ عورتیں خود تو بے پردہ ہیں خود تو بے شرمی کی طرف یہ باڑھ رہی ہیں لیکن ان پردہ دار لڑکیوں کو بھی یہ اسی طرف لے کر آ رہی ہیں وہ بجیاری اس کے ساتھ باہر آئی تھی ساکھ توڑنے کے لیے لیکن اس عورت نے اتنی اشیاری اور چلاکی کے ساتھ کیمرہ اس کی طرف کیا اور اس کی بھی اس نے پک لگا لی اب جس طرح مینے سے گرین شوٹ لیا ہے آپ لوگ بھی تجازہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ لوگ بھی ویڈیو کو اس طرح کر کے اس کا یہ جو ہے نا کسی نے دیکھا ہوگا یہ کسی نے اسے گرین شوٹ بھی لیا ہوگا لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے شرم ان کو آتی نہیں ہے کیونکہ شرم بھی ان کے دیکھ کر شرم آ جاتی ہے پھر کس عورت نے یہ کیا کہ اپنی امی کو تو یہ ہر ویڈیو میں اپنے باپ کو بھی فورس کرتے آنے کے لیے جب وہ دونوں عورتیں ساکھ آڑ رہی تھیں تو اس نے اپنی ساس کو دکھانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی ہے ان کے ہاتھ تو اس نے کتنی بار دکھائیں جن بچیاری عورت نے کبھی اپنے ہاتھوں کی ویڈیو میں نمائش بھی نہیں کی ہوگی ہم لوگوں نے تو کبھی ان عبرار بھائی کی امی جوے نے کبھی ان کا فگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہم لوگ تو کہہ رہے تھے یہ پتہ نہیں سب سبسکرائبر کہتے تھے کہ ڈیلی روٹین والی کو بہت پرانی ویڈیو میں کہ اپنی دیورانی کو بھی دکھاؤ کیونکہ تم ہر ویڈیو میں دیورانی دیورانی کرتی رہتی ہے تو اپنی دیورانی کو بھی دکھاؤ لیکن کل کی آئیوں جو ابھی پرمنیٹلی ان کے گھر میں بھی نہیں آئی ہیں لیکن انہوں نے ان کے گھر کے اصولوں کی دجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں میں کہتی ہوں کہ یہ ان کی نسل کی امین بنے گی اس سے ان کی نسل چلے گی یہ اپنے بچوں کو نیکی کا درست دیں گی یہ جو ان کے بطن سے بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ ان بیٹیوں کو کیسے بولیں گی کہ بیٹا آپ اپنے سر پہ تو پٹا کرو اللہ نے کرے کل کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ جیسی ماں ہیں ویسی بیٹی ہیں ماں تو ہمیشہ اپنی اولاد کی پہلی درستگاہ ہوتی ہے ماں تو اپنی اولاد کو ہر اچھا برا سکھاتی ہے لیکن آج کل کی نسل جو آگے چل کے ماں باپ بنیں گے میں کہتی ہوں وہ کیا اپنی اولاد کو سکھائیں گے وہ یہی سکھائیں گے کہ بیٹا اس طرح بے پردی ہوتی ہے اس طرح بال کر کے اس طرح فیشن کر کے اس طرح کی کریمیں لگا کے سفید بنے جاتا ہے اس طرح لپسٹک لگا کے جو لوگوں کو زیادہ شیڈ پسند آتا ہے وہ ہی لگانے چاہیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے ان کے ماں باپ پر ان کے ماں باپ نے ایک تو ان کی کوئی تربیت نہیں کی ان کو کوئی ایڈوکیشن نہیں دی اور دوسروں کا بھی گھر برباد کرنے کے لیے ان کو کھلی چھوٹی دے دی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں بات کرتے ہو جی ان لوگوں کے نکاح ہو جگے دیکھیں نکاح ہو جگا ہے لیکن کچھ شرم ہوتی ہے کچھ آیا ہوتا ہے جو ویلیج کی لوگوں کے خاص کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ویلیج کے لوگ تو بہت شیع ہوتے ہیں وہ تو ایسے بلکل بھی نہیں کرتے وہ تو شرمیلے لوگ ہوتے ہیں وہ تو شادی کے بعد ایک دوسری کے سامنے بات تک نہیں کرتے لیکن ویلیج کے لوگوں نے بھی آج کل اسمان کو چھو لیا کیا ایسی عورتیں ہوتی ہیں ایک جھوڑ بھو رہی تھی میں اس کا جھوڑ دکھاؤں یہ کہہ رہی تھی کہ سونیا ہمارے گھر آئی ہے اور جب ہم آئے تو سونیا بیٹھی ہو تھی رات کے بارہ یارہ بجے سونیا تمہارا استقبال کرنے کیلئے بیٹھوئی تھی کہ کسی ریاست کی شہزادی آئی ہوئی ہمارے گاؤں میں کسی ملک کی ملکہ آئی ہوئی ہمارے گاؤں میں اور ہم جا کے اس کی قدم بوسی کریں جھوٹی عورت انتہا جھوڑ تم بھولتی ہو تم جتنی زمین کے اندر ہونا اتنی زمین کے باہر بھی ہو تم اور پھر کہتے ہیں کہ ویلوگز ہم کٹھے بنائیں گے کیونکہ سونیا کے سبسکرائبر نے آ کے بولا تھا کہ بابر آپ تو سونیا کی یاد نہیں آئی جب اپنے علی سیدھا کر دیا تب تو جا رہے ہو تم لوگ ویزٹ بھی کرنے سیر بھی کرنے جا رہے ہو آج تو بولے سے سونیا کا نام نہیں لیا تو اسی کے ساتھ اجازت جاتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ